اعوذ باللہ میں نے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آئی ویلکم یو آگین ان میٹھوٹیز کلاس ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ریسکیونگ سپاٹ لیسن نمبر فائیو کل ہم نے اس کا پہلا پارٹ پڑھا ہے آج ہم اس کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا اور آج ہم یہاں سے پڑھیں گے اور اس کے لئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پہ ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لئے پاز کرو گے اپنی بک جو ہے وہ آپ نے سامنے رکھو گے اور صدح پیج نمبر فورٹی ایٹ پہ آجاؤ گے تو میں آپ کے لئے موڈل ریڈنگ کرتا ہوں جائے سپاٹ جسٹویٹ سپاٹ آئی ویل گیٹو آؤٹ جائے فلائیز آف فائنڈ سپاٹ مادر بیزی ہی تیلز ہر واتھ اپنی بیوٹی ہیو جائے سٹوری ہی ٹوکی بیوٹی ہر نہیں ناگرہ یہاں تک ہم آج پڑھیں گے اب میں اس کو آپ کو سمجھا دیتا ہوں پہلے ہم کل کی لیسن کو جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کو کیکلی ریکیپچلیٹ کرتے ہیں ہم جو لیسن پڑھ رہے ہیں یہ ہے ریسکیونگ سپارٹ یعنی سپارٹ کو بچا کے لائے آنا سپارٹ ایک پپی ہوتا ہے بیزی اس کی ماں ہوتی ہے مارتھا ایک ہن ہوتی ہے جائے ایک سپارو بیوٹی ایک گوڑی ہے جمی ایک وائٹ ماؤس ہے یہ اس کی کریکٹر سے اس پلے کے سین نمبر ون میں میں نے آپ کو بتایا تھا سپارٹ جو پپی تھا وہ چل رہا تھا سٹریٹ میں اپنے دوست جائے کے ساتھ جائے جو سپارو تھا اس کے اوپر اوپر اٹھ رہا تھا اور یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی اور باتیں کر رہی تھے سپارٹ نے اسے کہا تھا بڑی خوشی سے کہ ہمارے گھر میں کچھ نئے انیمولز رہنے کے لئے آ رہے تھے تو جائے نے جب اس سے پہنچا کہ کون آ رہے تھے تو سپارٹ نے اسے کہا کہ ممی کہہ رہے تھی وائٹ مائس آنے والے ہیں اسی دیر میں ایک وین آتی ہے جو وہاں پہ روک جاتی ہے اور سپارٹ کو اٹھا کر وین میں بٹھا دیتے اور وین بھگا دی جاتی ہے جائے اس وین کا پیچھا کرتے ہیں اور جائے یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اس وین کے سائیڈ میں لکھا ہوا ہوتا ہے بسٹر ڈاگ پاؤنڈ شکارٹ یعنی ایسا شکارٹ ایسی ایک فوج جو آوارہ کتوں کو بند رکھتی ہے جائے چلاتا ہے کہ سپارٹ جو ہے وہ ایک آوارہ کتا نہیں ہے اس کا ایک گھر ہے وہ جائے برابر اس وین کے پیچھے پاؤنڈ تک جاتا ہے وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ سپارٹ کو اندر لیا جا رہا ہے اس پاؤنڈ میں بند رکھا جاتا ہے ایک کیج میں جس کے نیٹ والز ہیں جائے اس کی طرف وینڈو سے دیکھ رہا ہے سپارٹ کی طرف جو ڈرہ ہوا ہے تو جائے اسے کہہ رہا ہے کہ آپ گھب رہا ہوں مت میں آپ کو چھڑاؤں گا یہاں سے جائے سپارٹ جسٹ ویٹ سپارٹ جائے سپارٹ کو کہتے ہوئے جس ویٹ سپارٹ انتظار کرو سپارٹ میں آپ کو باہر چھڑاؤں گا وہاں سے جائے فلائز آف تو فائنڈ سپارٹ's مدر جائے واپس اڑتا ہے سپارٹ کی ماں کو ڈونڈنے کے لئے جس کا نام ہوتا ہے بیزی وہ اسے کہہ دیتا ہے کیا ہوا ہے بیوٹی جو گوڑی ہوتی ہے وہ بھی جائے کی کہانی سنتی ہے بیوٹی چلی جاتی ہے ہنس کے پاس اور ان کو سپارٹ کے کہانی بتا دیتی ہے مارتھا جو مدر ہن ہوتی ہے اس نے اپنے فیدرز اپنے پرز جو تھے ان کو فیلاتے ہوئے وہ کچھ سوچ رہی ہے جب وہ اسے کہتے ہیں تو اس نے اپنے پرز کو فیل آیا اور وہ کچھ سوچنے لگی مارتھا مارتھا اسے کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے چلو ہم وائٹ مائز سے بات کرتے ہیں انہوں نے ایک وائٹ مائز کو دیکھا پایا جو اپنی پیچھے کی ٹاؤگو پہ کھڑا ہوا تھا اپنی ناگ اس نے ہوا میں کی تھی اور وہ اس پنک نوز سے کچھ سنف کر رہا تھا کچھ خوشبو لے رہا تھا کچھ سونگ رہا تھا مارتھا ٹیپنگ ہم جنٹلی آن دہ شولڈر مارتھا اس کے آرام سے اس کے شولڈر پہ ٹیپ کرتے ہوئے تھپ تھپاتے ہوئے مائز کا نام جمی ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے ہمیں ایک مشکل ہے سپارٹ کو لیا گیا ہے ڈاک پاؤنڈ والوں نے جو آوارہ کتوں کو بند کرتے ہیں اور ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے جمی اسے کہنا یہ تو بہت برا ہوا ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا سپارٹ کی مدد کرنے کے لئے جمی سکیکس لاؤڈلی جمی چلاتا ہے زور سے سکیکس لاؤڈ اور انپلیزنٹ ساؤنڈ کرنا یعنی ناکھشگوار آوازیں کرنا اور وہ باقی مائز کو چلا رہا ہے تاکہ ان کو بلا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ جمع ہو جائے سبھی انیمولز ایک سرکل میں بیٹھتے ہیں اور ایک منصوبہ تیار کرتے ہیں سین ٹو رات کا وقت ہوتا ہے چاند جو ہے وہ چمک رہا ہے سبھی جانور پاؤنڈ پہ پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سپارٹ کو اپنے پنجرے میں جو آرام آرام سے رو رہا ہے ایک گارڈ سنورنگ لاؤڈلی انیچ چھیا ایک گارڈ سنورنگ کر رہا ہے سنورنگ منص کھراتے مار رہا ہے لاؤڈلی زور زور سے انیچ چھیا نیر دہ دور ایک کرسی پہ دروازے کے نزدیک سبھی ہنس جو تھی وہ بیوٹی کے پیٹھ پہ چڑ گئے بیوٹی جو ایک گوڑی تھی اس کے پیٹھ پہ چڑ گئے اور ان نے اس کی پیٹھ پہ ایک رو بنا دیا ایک کتار بنا دی یہ ٹیپ ٹیپ کر رہے ہیں یہ تھپ تھپا رہے ہیں یہ بھجا رہے ہیں ونڈو پین اس کو ونڈو کھڑکیوں کے شیشوں کو ویڈی ار بیکس اپنے بیکس سے اپنی چونچ سے جائے بھی ان کو جوئن کرتا ہے جس سے یہ گارڈ جو رکھ والا ہوتا ہے اس پاؤنڈ کا وہ جاگ جاتا ہے کل ہم اس کا تیسرا پارٹ پڑیں گے آج کے لئے اتنا ہے اسلام علیکم